تو یار آج میں لے آئے ہوں تم میں سے کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بلو لوگ سیزن ڈو پڑھیا ہونے کو جا رہی ہے مانگا بیس ایکسپلینیشن اور یار میں نے مانگا کافی آگے تک پڑھا ہے تم یہ آسانی سے بتا سکتا ہوں یار کافی زیادہ خطناک ہونے کو جا رہا ہے لوگوں نے سیزن ڈو میں جو کچھ بھی دیکھا وہ بڑکتے ہوئے شولے ہیں وہ شولوں میں بڑکتی ہوئی آگا وہ جنون اور جذبہ تم لوگ یہ سب کو سیزن ڈو سے زیادہ بڑھ کے پانے کو جا رہے ہو میرے بائی لوگوں اور اس بات کی میں گلنٹی دیتا ہوں کیا آپ کے تیس منٹ ذرہ سے بھی بڑھ باد نہیں ہونے کو جا رہے ہیں اس میں تم لوگ دیکھنے کو جا رہے ہو بلو لوگ ٹیم ورسز جپان یو ٹوینٹی اوفیشل ٹیم اور اگر سپوس بلو لوگ جپان یو ٹوینٹی ٹیم سے یہ میچ ہار جاتا ہے تو بلو لوگ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے گا اگر سپوس بلو لوگ جپان کی یو ٹوینٹی ٹیم کو ہرا دیتی ہے تو پھر اس کے بعد سے بلو لوگ جپان کی اوفیشل ٹیم کھلائے گی نہ کی یو ٹوینٹی اور اس بات کی میں ایک بار پھر سے گرنٹی دوں گا تمہارے تھرٹی منٹ ذرہ سے بھی بڑھ باد نہیں ہونے کو جا رہے ان شوٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واش اوڈر بھی اس کا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بلو لوگ کا سیزن ون دیکھنا ہے جو کہ میری اسی چینل میں ایکسپلین ہے اس کا لنک میں کومنٹ سیکشن میں پن کر دوں گا سیزن ون دیکھنے کے بعد باقی کے کچھ چپٹرز میں نے مانگا رینکس پہ اپلوڈ کی ہوئے ہیں چپٹرز کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس ویڈو کو انجوائی کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈائریکٹ سیزن ون دیکھنے کے بعد اس ویڈو کو شروع کرنا چاہتا ہے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ اٹلیس پھر چپٹر نمبر 113 اور 114 کو ضرور دیکھیں گا کیونکہ مانگا رینکس پہ میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے بعد آپ لوگ ڈائریکٹ اس ویڈو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلو یار اب اپنی ویڈو کو شروع کرتے ہیں تو یار ہمارے چپٹر کی شوات مئی سے ہوتی ہے جہاں پہ بول اب فورا سے اتوشی سائے کے پیروں میں لگ جاتا ہے اور بس بول اس کے پیروں میں لگنے کی ہی دیر ہوتی ہے کہ ساری اوڈیس میں اتوشی سائے کے نارے گوجنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے چگیری اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے یہ کہتے ہوئے ہمارے دیفنس پلیئرز اپنے اپنی جگہ پہ موجود ہیں تم اس سے آگے نہیں بڑھ پاؤگے جہاں پہ ایک طرف اگر چگیری اٹیک کے لے جائے گا تو بچرہ دیفنس میں شفٹ ہو جائے گا لوگ کہہ سکتے ہو یہ لوگ دیفنس اور اوفنس کے بورڈرز ہیں اور باقی پلیئرز اوفنس اور ڈیفنس کو لے کے ان کو شائد سے فالو کرتے ہیں کہیں پہ چگیری اپنی فل سپیڈ سے آگے پڑھنے لگتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے آخر چگیری کتنا زیادہ فاسٹ ہے چاہے چگیری یہاں پہ جتنا مرضی فاسٹ کیوں نہ اس نے یہاں پہ سب چند قدم ہی لی ہوتا ہے کہ توشی سا ایک خطنا قسم کی شوٹ مار بھی چکا ہوتا ہے وہ بال کہیں دور اڑتا اڑتا 50 میٹرز کو کور کر کے فرنٹ لائن میں جا گرتا ہے اور پھر وہیں سے جاؤ کینٹو نام کا یو ٹوینٹی کا پلیئر بال کو اپنے قدموں میں لیتا ہے بیاریو بلو لوگ کا پلیئر اسے ٹکل لینے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ آریو جو جو اپنی پوزیشن ہی لیتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کینٹو اپنے ٹیمے ٹیرو کو پاس کر دیتا ہے انوکی بھی وہاں پہ کاراسو اس کے بیچ میں دیوار بنکے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیرو اب گول کے کافی زیادہ قریب ہے تو یہ تو ایکسپیکٹی تھا کہ شاید سے وہ شوٹ ہی مارے پر ایسا کرنے کے بجائے ٹیرو گول سے ہٹ کے پاس کرتا ہے کہ اس دشاہ سے کوئی اور نہیں بلکہ اٹوشی سائے سب سے سٹرونگس پلیئر اپنے شولوں سے اُبرتے ہوئے یہاں پہ بڑھا ہوتا ہے راسو کی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کیونکہ آپ اسے کہیں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ وہ شوٹ نہیں بلکہ ایک کوئی کاؤنٹر کی تلاش میں تھے راسو زور سے یہاں پہ نیکو کا نام چلاتا ہے نیکو اپنے راستے میں ہوتا ہے پر اٹوشی سائے کو اب یہاں پہ اٹوشی سائے کے کون ہی روک سکتا ہے نیکو اٹوشی سائے کے سامنے یوں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جس سے وہ اس کی شوٹ کو بلوک کر سکے جب اٹوشی سائے کا سارا کا سارا دیان نیکو کی طرف ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک خطناک سپیڈ پہ ریلائی کرتے ہوئے چگی رہی اٹوشی سائے کو شولڈر سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور بس ان کو لگنے لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اٹوشی سائے جیسے پہ باڑی پڑ لیا اٹوشی سائے کے آنکھوں میں ہم ایک کاتلانہ سی لک دیکھتے ہیں اور وہ اس بات کی ساف ساف گوائی دیری ہوتی ہے دیکھنے سے ہی معلوم پڑ جاتا ہے وہ یہی بتانا جا رہا ہے کہ تمہیں اور میرے بیچ میں کیا فرق ہے لوگ تو کوئی جانتا تک نہیں ہے اور لوگ مجھے آخر ورلڈ پلیئر کیوں بلاتے ہیں یہاں پہ اتنے کم ڈسٹنس میں ہونے کے باوجود بھی اٹوشی سائے بول کو اس طرح سے اچھالتا ہے جیسے کہ بول کافی دور سے ہوا سے تیرتی ہوئی انچائی پہ جاری ہو آخر اتنے کم ڈسٹنس میں بول کوئی اچھالنا لگ بگ ناممکن ہے یہ دیکھ کے جیگیری اور نیکو کے پیرو تلے زبین کسے جاتی ہے جیگیری سوچنے بھی لگتا ہے ہمارے اور اس کے بیچ میں اتنا کم گیپ ہے تو کیسے اس نے بول کو اتنا انچا اچھالیا اور اوپر سے پھر بول آگے بھی بڑھنے لگی ہے نیکو بھی یہ دیکھ کے سوچ رہا تھا کتنے معمولی جنٹل ٹچ سے اس نے بول کو کیسے ہوا میں اڑا دیا انڈیڈ اس کے لئے بہت ہائیلی فٹ ورکی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے بھی بول اڑتا اڑتا جا کے سینڈو شوٹو کے پیرو میں جا گرتا ہے جو کہ یو ٹوینٹی کا پلیار ہے بس اب اسے گال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے بس گال کیپر کے ہی بلو لوگ کی ساری کی ساری امیدی اب گیگا ماروس سے ہوتی ہے جو کہ بلو لوگ کا گال کیپر ہے سینڈو شوٹو جپان یو ٹوینٹی ٹیم کا سب سے پاورفول ایس ہے سب سے پاورفول سٹرائکر انڈو شوٹو اپنی پوری جان لگا کے بول کو کک کرتا ہے کھتا ناک شوٹ کے ساتھ وہ بول اس قدر فاسٹ ہوتی ہے کہ شاید سے کوئی عام پلیئر اس سے تو دیکھ بھی نہ پائے بلو لوگ کا جو گال کیپر ہوتا ہے اس کا نام گیگا مارو ہے ایک ہائیلی ریفلیکسز ایک لچکی والی بوڈی تو ہائیار اپنے ساری ابلیٹیز اور ویپن کا استعمال کر کے بول کو سیکسیسپولی روک کے ڈیفلیک کر ڈالتا ہے سکرتوے گیگا مارو زبین پر گر جاتا ہے اب وہ لوز بول ہوا میں ٹپک کھا کے زبین پر گرتی ہے سارے لوگ اس لوز بول کے پیچھے باغ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سارے لوگوں میں ایتوشی سائے بول کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی وجہ سے ایتوشی سائے سب سے پہلے بول تک پہنچتا ہے پر اس کا جو اینگل ہوتا ہے یہ دیکھ کے بھلو لوگ یہ سمجھنے لگتی ہے ڈائنگل سے شوٹ لینا اچھے اچھو کی بس کی بات نہیں ہوتی اور انہیں یہ بھی اندر ہی اندر سے معلوم ہوتا ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ایتوشی سائے نام ہے اس کا بس اسی طرح ایتوشی سائے ایک اور خطرناک شوٹ سے پہلے کی طرح ہی بول کو اچھالتا ہے جو کہ گیگا مارو کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے گول کی فیل میں سما جاتی ہے آخر کار ایتوشی سائے کے دم پہ یو ٹوینٹی اپنا پیلا گول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے دیکھ کے تو اس ساگی کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے موں میں صرف ایک کی الفاظ ہوتا ہے گجب ساگی کو ریلائز ہوتا ہے ایتوشی سائے نے سب کو شروع سے ہی پاس کر کر کے اپنے لئے خطرناک قسم کا پیٹرن سا راستہ بنایا تھا پورے کراؤنڈ میں ایک بار پھر سے ایتوشی سائے کے نارے گونج رہے ہوتا ہے کہیں جا کے ساگی کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار اس پوری کی پوری گیم کا مین کریکٹر ایتوشی سائے ہے ہم لوگ سب اس کے راستے میں وہ بیڈ گائز والی دیوارے ہیں جو کہ ایتوشی سائے کافی ایزلی پار کر دے گا اب ایتوشی سائے اس ساگی کے پاس میں سے گزرتے ہوئے بولنے لگتا ہے تم بس مجھے دیکھتے جاؤ یہی سیم لوگ جو لوگ بھی ایتوشی سائے کے نارے لگا رہے ہیں تھوڑی دن میں یہی لوگ اسے کوسیں گے سب نائنٹی منٹس میں ہم دیکھ پاتے ہیں ایتوشی سائے کے نارے اب پوری فیلڈ میں سے بھی باہر جانے لگتے ہیں ایتوشی سائے ایتوشی سائے ناؤنسر بھی یہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ ایتوشی سائے واقعی میں ایک خطنا قسم کا جینیس ہے راج کراؤڑ پیلی بار اس قدر پاگل ہو رہا ہوتا ہے ہٹنے کے لئے کہتا ہے سب سے یہی بولتا ہے کہ تم لوگوں نے اتنی دیر لگا دی صرف ایک دوسرے کو پاس کرنے کے لئے اس وجہ سے میں نے decide کے کہ سب کچھ مجھے خود ہی کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اس کا اشارہ شوٹو کی طرف بھی ہوتا ہے کہ وہ useless ہے ایتوشی سائے سٹریکر ہونے کے ناتے سب سن کے شوٹو کو کافی زیادہ تب چلنے لگتے ہیں کہ یہی پہ ایتوشی سائے کو بھی سمجھاتا ہے کہ شوٹو useless نہیں ہے اگر وہ useless ہوتا تو وہ ہمارا اس نہ ہوتا ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ شوٹو گول کرنے میں ناکام ہوا پڑچوں کا گولی تھا وہ ہمیں دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں اس کے ریفلیکسز کافی زیادہ گجب کیا ہے تو اسی بات پہ توشی سائے بولنے لگتے ہیں بھائی وہ سٹریکر ہے اور میں میڈ فیلر ہوں ساری سی بات ہے ایک سٹریکر کے گول کرنے کی کیپیبلیٹی ایک میڈ فیلر سے زیادہ ہوتی ہے اور جو اس معمولی سی لیمٹ کو سرپاس نہیں کر سکتا وہ سٹریکر کھلانے کے قابل بھی نہیں ہے میرے بھائی لوگا علیور اس کی بات سے زیمت نہیں ہوتا اور وہ کہنے لگتا ہے بھائی یہ میچ اسی کے بارے میں ہے کہ آخر جپان کے پاس کتنے سٹریکر ہے ہم اس سے خوج نکالے اور کہتے کہتے وہ سینڈو شوٹو کے گلے میں بھی ہاتھ دالتے ہوئے کہنے لگتا ہے اگلی شوٹ میں اس مت کریں وہ لوگ بہت اچھے سے دونوں کو ایک ساتھ کیری آؤٹ کر رہے ہیں ساگی بھی سوچ رہواتے ہیں آخر وہ لوگ ایسا کیا کرے کہ وہ ان کے پیٹرن کو توڑ پائے سب دیکھیں انہری ایگو جیم پاچی سے کہنے لگتی ہے انہوں نے جو کچھ بھی ٹریننگ گراؤن میں ماسٹر کیا ہے وہ یہاں پہ تو کام ہی نہیں کر رہا اس کے جواب میں ایگو جیم پاچی بہنے لگتے ہیں وائل پریکٹس پریکٹس ہوتی ہے اور اصلی چیز ایک اصلی چیز ہوتی ہے انہیں کافی فیل پرفارمنس میں سنا ہوگا یا پھر دیکھا بھی ہوگا کہ وہ لوگ پریکٹس میں تو اچھا پرفارم کرتے ہیں جب باری آتے ایک سٹریس انوارمنٹ میں پرفارم کرنے کے لئے جہاں پہ لوگوں کا کافی زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو ایسی انوارمنٹ میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں بندے کے فیل ہونے کے بات تو یہاں پہ آکے ختم ہوتی ہے یہ لوگ اسے اوڑ کم کیسے کرتے ہیں باری اس سے کیا مطلب مد بتاؤ کہ تم اب انہیں گائیڈ ٹک نہیں کروگے اگر تم نے انہیں گائیڈ نہ کیا تو بلو لوگ یہاں پہ بہت برے طریقے سے فیل ہو جائیں گے گو جنپا جی اسے اپنا مو بان کرنے کے لئے کہتا ہے اور بس وہ کہتا ہے اپنی امیدیں ان پر لگا بیٹھو جہاں تک اصلی چیز کی بات ہے ریال دیل ہمارے ایکویس وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو اس وقت ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ جیسے دیسے کیا رہا ہوتا ہے بلو لوگ بال کو لے کے اب آگے بڑے ہوتا ہے یہاں پہ بال فورا سے اساگی کی اور پاس کرتا ہے اساگی بال کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے یہ سوچر ہوتا ہے ابھی بھی ابھی بھی ایک پیس مسنگ ہے وہ پیس کیا ہے جس کے کار میں ان کے دیفنس لائنگ کو توڑ سکتا ہو اساگی لیک کس میں کر رہا ہوں ساگی کو یہاں پہ رنگ کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے جو لوگ ایتوشی سائی کے نارے لگا رہے ہیں وہیں ایتوشی سائی کو بعد میں گوستیں گے ان 90 منٹس میں ابھی کے لئے اور چیزوں کو تفا کرو اور پھلال صرف اتنا ہی فاکس کرو فاکس کرو کہ کیسے میں رنگ کے ساتھ کھل کے اس پوری فیلڈ پر ڈومینیٹ کروں یہ جیسے دیسے سوچر ہوتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے اساگی اور رن ایک دوسرے کے ساتھ پاسس پاسس کھل لے ہوتا ہے یو ٹوینٹی کی دپ سے انہوں نے ڈیفینڈر میں کھڑا کی ہوتا وہ کاتسکی کو جو کہ ان سے بول چھینے کا ٹرائے تو کرنے لگتا ہے اساگی اور رن اتنے کلوز ڈسٹنس میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو پاس کرتے چلے جا رہے ہوتا ہے یہ دیکھ کہ وہ کاتسکی بھی چونگ جاتا ہے کیا کر اتنے قریب ڈسٹنس میں کون ایک دوسرے کو پاسسس دیتا ہے اب ان دونوں کو اوڑکرم کرنے کے لئے یو ٹوینٹی کا ہیا تو بھی کباب میں ہڈی بنکے یہاں پر ٹوٹ پڑتا ہے اساگی کو پتا ہوتا ہے اساگی کو وہ راستہ سا دکھ رہا ہوتا ہے جس کو اساگی نے بس فولو کرنا ہے اساگی دونوں کی بیچ میں اپنی انسٹنس پہ ریلائے کر کے کھیل ہوتا ہے تو ہیا رین اور اساگی جو معمولی سی پاسنگ پاسنگ گیم کھیل ہوتا ہے وہ اب کافی سپیڈ میں کھیلنے لگتا ہے دیکھیں ہیا تو بھی سوچنے لگتا ہے یہ کھیلنے کیسے میں ان کو سرہ سا بھی ریڈ نہیں کر پا رہا اب کمال کی تو باتی ہوتی ہے یہ دونوں جون جون رین کی طرف اپنی نظریں ٹھہراتے ہیں جو کہ انہیں رین کے شیڈو کے بجائے اساگی کا شیڈو دکھ رہا ہوتا ہے 20 کے دونوں کی دونوں پلیئرز کا پورا کا پورا فوکس اساگی اور رین پہ ٹھکا ہوتا ہے کہ اچانک سے باتچرہ ٹوٹا پڑتا ہے اپنی ڈیمونک سپیڈ سے چلمے میں رین بنا وقت گوائی بغیر فورا سے باتچرہ کی اور بال کو پاس کرتا ہے باتچرہ بال کو کو ڈومینیٹ کیا تھا اساگی باتچرہ ناغی نے رین کو بھی ہرایا تھا اور کری ٹکر دی تھی باتچرہ بال کو لے کے آگے پڑھنے لگتا ہے اس کی نظر پیچھے ناغی پہ پڑتی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ناغی دو خطناک ڈیفینڈر سے گہرا ہوا ہے اور ساتھ میں کوئی اور بھی ہے پڑ ہم دیکھ پاتے ہیں اساگی اور رین کی نظر ہے ان کی قاتلانہ آنکھوں میں وہ بڑکتے ہوئے شولے وہ انٹینسٹی وہ جانون اور جذبہ ہم دیکھ پاتے ہیں ان دونوں کی بڑی لینگویج ان کے پیر ان کی ایک ایک چیز دونوں کی دونوں کی یہ دوسرے کی بولتی بولی ہوتی ہے ساگی ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی ایگو کو فولو کرے گا رین ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی ایگو کو فولو کرے گا ابھی تو میں کہوں یہ ساگی اور ان اپنے اپنے راستے پہ نکل جاتے ہیں دیورڈ کے ساتھ والا ڈیفینڈر بھی یہ دیکھے تنگ سا رہا جاتا ہے پہلے تو ان دونوں نے مل کے اتنی تباہی مچائی ہے اب دونوں الیدہ ہو رہے ہیں یہ دونوں تو دماغ کے گیرے کی رہے ہیں ساگی اپنا سپورٹ جون جون لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ اولیور اس کے راستے میں فولنس سے آکے اسے کور کرنے لگتا ہے یہاں پہ اولیور کے ساتھ والے ڈیفینڈر نیاو نے ناغی کو گیر کے رکھا ہوتا ہے بادشرا کی انسٹینس یہاں پہ کافی فاسٹ ہوتی ہے وہ فولنس سے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لیتی ہے جو کہ اس وقت فری ہوتا ہے اب بادشرا وکات سکی اور ہیاتا سے بول کو بچا کے فولنس سے شوٹ مارتا ہے لڑتے اورتے جا کے ایتوشی رنگ کے قدموں میں جا گرتی ہے میرے بائی لوگوں ہیار بلو لوگ کے تین پلیئر اسی طرح یو ٹوینٹی کے چاروں خطناک پلیئرز پہ بھاڑی پڑ گئتے یہ دیکھیں ایگو جیم پاچی بھی بولنے لگتا ہے وقت آ گیا ہے میرے بائی لوگوں اب یہاں پہ رنگ کو گو سے روکنے کے لئے کوئی اور مجود نہیں ہوتا سوائی گول کیپر کے خودی یہ دیکھیں کمنٹیٹر بھی بولنے لگتا ہے رنگ نے پوری کی پوری فرنٹ لائن کو پاڑ کر کے اب گول کرنے کے لئے سامنے کھڑا ہے اور یہاں پہ یو ٹوینٹی کی آخری ویڈ ان کا گول کیپر فکاک ہوا ہے جو کہ رنگ کو شاہد سے روک لیں ہم دیکھ پاتے ہیں رنگ کے پاس یہاں پہ موقع تے شوٹ مال کے گول کرنے کا پر رنگ یہاں پہ ایسا ہرگز نہیں کرتا بلکے اس کے بجائے وہ اپنے بھائی کی طرح ایک گونے والے اینگل کی طرح بڑھتا رہتا ہے یہ دیکھیں اساگی بھی سوچنے لگتا ہے اوپر سے وہ اپنے اس پیر سے کھر رہا ہے جس پیر سے اس نے کبھی فوٹبول کی پریکٹس ہی نہیں کی آخر وہ پروف کیا کرنا چاہ رہا ہے تم لوگ کیا سوچتے ہو ساری اسی بات پاگل نہیں ہے رن رن یہاں پہ یہ بروف کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایتوشی سائے سے زیادہ بیٹر ہے اپنے بڑے بھائی سے اوہ یار اسی طرح ایتوشی رن ایک خطنا کک مار کے اپنے بھائی کی طرح بول کو کافی اوپر سے اچھالتا ہے گول کی پر کے اور یہاں پہ رن ایک چیز بول گیا ہوتا ہے کہ وہ ایتوشی سائے ہے اور رن صرف رن ہے یہاں پہ ہم دیکھ باتے ہیں بول کورنر سے ٹکرا کے واپس آنے لگتا ہے سارے لوگ بول کو اڑتا دے کے لوز بول لوز بول کے ناری لگا رہے ہوتے ہیں بلو لوگ کے پلیئر یوکیمیا کے پیروں میں جا لگتی ہے دیکھیں یو ٹوینٹی کا نیرو نام کا پلیئر فورا سے اس کے راستے میں جاں کھڑا ہوتا ہے دیکھیں اس آگی کی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یو ٹوینٹی اپنے پچھلے والے پیٹرن کو دوبارہ سی ریپیٹ کرنے کو جا رہے ہیں جس کے کانن آخر میں اتوشی سان نے گول کیا تھا اور اس کی شروعات ان کے ڈیفینڈر ہی کرتے ہیں جو کہ اس کے سامنے فیلحال نیرو کھڑا ہوا ہے یوکیمیا نیرو کو اپنی دن سے ہٹانے کے لئے خطانا قسم کی ٹرپلنگ کرنا شروع کرتا ہے محقے سے فائدہ اٹھاتے اساگی فونہ سے ان کے بلائن سپٹ میں جانے کا ٹرائی کرتا ہے یوکیمیا ایک اچھا سنیرہ محقہ دیکھ اساگی کا شکریہ کہتے ایک شوٹ مارتا ہے گول کی اور دیکھ پاتے وہ بول جون جون گول کی گیرائیوں میں دس نے کو جاری ہوتی ہے کہ اینی مکہ پہ کئی سے اولیور آٹ پکتا ہے اولیور بیر مارک اب بول کو ہوا میں اچھال گول کو روک دیتا ہے اب سارے لوگ لوس بول کی طرف دوبارہ سے شان بھی پڑتا ہے یار ایک بار پھر سے رینڈم بول ہوا میں اٹھنے لگتی ہے اور لوگ پھر سے لوس بول کے نارے لگاتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یار دیکھتے ہی دیکھتے بول میرے فیوریٹ کریکٹر ناغی سیشیروں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اگر تم لوگ ٹیم کی طرف سے ہی آیا تھا اور وہ کاسو کی دونوں ایک ساتھ ناغی پر ٹوٹ پڑتے ہیں کاسو کی ناغی کے پیر میں پیر دالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہی آیا تو ناغی کے پیروں میں ہی ڈائیو لگا دیتا ناغی تو ناغی ہے اور وہ اپنے ایبسلوٹ کنٹرول کے ساتھ بال کے ساتھ اچھلتا ہے اتنی سپیڈ سے کک مارتا ہے اس قدر سپیڈ سے کک مارتا نہ تو اولیور کو ریاک کرنے کا ٹائم ملتا ہے اور نہ کہ گول کیپر کو پاسی سی ان کے پیرو تل زبی کس جاتی ہے بلو کی بیچ میں اب یہاں پہ اولیور خود بلو لو کی ٹیم کو ریکنائز کرتا ہے کہ ہاں یار واقعی میں کجب کی ٹیم ہے سب کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کومنٹیٹر بھی کہنے لگتے ہیں ناغی سٹیچروں نے اپنے خطرناک سکیل کے ساتھ بلو لوگ کی پلا گول سیکیور کر لیا ہم دیکھ بات ہے اب دونوں کی دونوں ٹیم برابر کی ہوتی ہے ایک گول کے ساتھ جو کہ پروف کرتے ہے کہ بلو لوگ بھی جپان یو ٹوینٹی کا سامنا کر سکتے ہیں ونٹی کے شیئر والوں کی تو یہ فٹ کے سولہ سترہ اٹھارہ سال کے بچے واقعی میں کافی زیادہ ٹیلنٹ کو ہولڈ کرتے یہ سب دیکھ کے وہ اپنے من میں سوچ رہتے کیا بلو لوگ واقعی میں اس قدر خطرناک اور کامیاب ٹیم ہے اس کے جیارے سے گبرہات اور گصہ ساپ ساپ دیکھ پاتے کہانی ناگی پہ جو میدان میں بیٹھا اپنے ہاتھ کو اٹھا کھڑا کیا ہوتا چی گیری اور ساگی دونوں کی دونوں جا کے اس سا گلے لگ پوری کی پوری بلو لوگ ٹیم کو بھی تھوڑا سا سکون ملتا پہلے تو کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر وہ تھوڑا سا ہیرانگی سے پوچھنے لگتی ہے اگر اچانک سے کیا ہوا کہ ہماری اوفین سٹریٹیجی ایک دم سے کام بھی کرنے لگی اگر جم پاچی بولنے لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہمارے پلئر سٹرونگ ہے تو میری گاجب کی سنگ کی ٹریننگ ریاکشن پلئرز کے بیچ میں پکار تے ہو یہ بے اگر جم پاچی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنے لگتا ہے ایک سٹوڑی جو کسی کتاب میں لکھی ہوتی ہے کہ جب کچھ ایڈ وی یہ ڈیسائٹ کرتے کہ وہ ڈیمن لوٹ کو ہرائیں گے تو زیادہ چیزیں ہمیشہ سے پلانگ کی مطابق جاتی ہی نہیں ہے جب صورتحال بس سے بدھر ہونے لگتے تو ایک عام بندہ کافی زیادہ پینک کرنے لگتا اور بہت ہی 20 ٹیم بس ان کے گول کی بیچ میں ایک دوار ہے جنہوں نے بس پارٹ کر گئی رہنا جب تک ان کے دماغ میں ان کے گول تک پہنچنے کی اچھا مجود ہے انہیں آگی سے حصہ سے train کی گئے کہ تم اپنے آپ کو سیچویشن کے کابل بنا ہو تو تم کہہ سکتے سارے لوگوں میں اسے اٹوشی رن نے سب سے پہلے اسے ایک چیلنج کی طرح دیکھا اور ٹھیک کسی کے ساتھ اساگی یویشی نے بھی اسے فوراں سے محسوس کر رسپونس دیا تو میں سمجھ میں آئی انڈری بلی لوگ ایک ایسی ٹیم ہے جسے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے جیسے اوڈر کے لئے رکنا نہیں پڑتا اس بولی ٹیم کی چاہ بھی اساگی ہے اساگی کو دیکھ کافی زیادہ لوگ اس کے پیچھ آتے موٹیویٹ ہوتے اور جہاں تک یوکیمیا ناغی اور اتویا کی بات ہے جیسے کہ ایتوشی رنگ کی اویکنن کی خوشی میں گلاس آف آئن کو آپس میں ٹوس کرتے صرف اور صرف خوشی کا اظہار کرنے کے لئے جس میں یوکیمیا ناغی اور اتویا شامل تھے اور یہی بات اساگی بھی سوچ رہو تا ہے کہ اس گول کی شروعات اس گول کا راستہ کسی اور نے نہیں بلکہ رنگ شروعات کی ساگی رنگ کے پاس جا کے بولنے لگتا کافی دکھ ہوا کہ تم گول نہ کر پائے اگلی بار میں اس سے بھی اچھے طریقے سے کوشش کروں گا اس سننے کے بعد رنگ کو کافی زیادہ غصہ آنے لگتا اور وہ ساگی سے بولتا ہے تم کیا میرا مزا اڑا رہے ہو ساگی یوں ریاک مات کرو جیسے تو مجھے سپورٹ دے رہے تھے جیسے ہم گول فیلڈ کے قریب ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا اسی بات پر اساگی بولنے لگتا تو کیا یہ کیا یہ بڑی چیز ہے اس کے جوا میں بولتا ہے نہیں یہ اچھی چیز ہے ہم ایک گول کو پانے کے لئے ایک دوسرے کو نگلنے کی کوشش کر رہے چیپ سے رستے میں ہمیں اس تائن ریاکٹ کرنا چاہی ہے سب سننے کے بعد اس آگی بھی کہنا چاہ رہے جائے ضرور اپنے دشمنوں سے لڑے لیکن اصل میں ہم دونوں کا آپ میں یہ battle چل رہے کہ کون کتنا زیادہ better کر پائے گا دیکھ دوسرے کو نگلنے کی کوشش میں ہم کچھ ایسا create کر رہے جو کہ ہمارے دشمن تو کہ صرف 15 منٹ ہی باقی half time کو ہونے میں یہ پہ گیم ری سٹارٹ ہوتی ہے ایتوشی سائے جون جون بول لے کے آگے بڑھتا ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی ایتوشی رنگ کو پاتا رنگ یہاں پہ سائے سے بولنے بھی لگتا ہے میرے گون سے بڑے ہوئے بائی کیا تم ہیلو تک کہنے کی ذیمت نہیں کروگے کہ ٹھیک بات رنگ کافی زیادہ سیریس ہو کے بولنے لگتا جو بھی یہ گیم تمہارے لی نہیں ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا دو یہ گیم تمہارے نام نہیں جائے گی سب لوگوں کی نظر The Moment Of Truth پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے دو سائے خطانہ قسم کی ڈربلنگ کا استعمال کر لیف رائٹ جانے کی کوشش کرتا جب رین بھی اس کے خلاف جاتے وئے اس کی مومنٹ کو فولو کر رہا ہوتا اخر دو سائے رین سے بول کو بچا کے نا دیتی سائے اس پہ خطانہ شولڈر سے دباؤ بھی ڈال ہوتا لیکن یہ دیکھ ساگی بھی چونگ جاتا اس سے کہیں گنا زیادہ زبرداز طریقے سے سائے نے اس کے شولڈر کو بلوک کر رکھ بول کو اپنے قدموں میں رکھ ہوئے فورا سے اپنی دشا کو پلٹ کے دوبارہ سے اس دشا میں دونوں بھائیوں کے مقابلے میں اٹوشی سائے کو جاتا ہے اٹوشی سائے مٹفیر سے بار نکل کے اپ فرنٹ لائن تک جا پہنچ تا ہے اور نیکو سے کہنے لگتا بھائی فورا سے دیفنس کی اور فوکس کرو جس برد نیکو پورے طریقے سے تیار بھی ہو جاتا اور یہاں پہ اسے ایگو جیم پاچی کی ایک بات کی یاد ستانے لگتی ہے ایگو جیم پاچی نیکو سے بولنے لگتا ہے جبکہ ہائٹ اور سپیڈ میں تم دونوں میں ایوریج ہو پر اس کے باوجود بھی کیا تمہیں معلوم ہے کیا آگے سے بولنے لگتا ہے میری ویشن کے کو رید کر پاتے ہو تم ایک ایک پیئر پہ نظر رکھ سکتے ہو چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو یہاں پہ اگلی حرکت کا اندازہ بھی لگا پاتے ہو مطلب کہ اس کے پاس ساگی جیسی ویپن ہے بس فرق تو اتنا ہے کہ ساگی کی ویپن اس سے کئی گناہ زیادہ بیٹر ہے اور جہاں تک رنگ کی بات ہے رنگ کی تو اس سے بھی نیکس لیبل کی ہے پھر یہاں پہ اگلی جیم پاتے اسے واش ٹوور کا مقام دیتا ہے بلو لوگ کا جہاں پہ نیگو پوری فیلڈ کو رید کرنا شروع کر توشی سائے سے لے ان سارے پلیئر پہ نظر رکھ رہ ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ لنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہے پھر یہاں پہ نیکو کا زیادہ فوکس ان لوگ پہ رسیف کرنے کو ہی جا رہ ہوتا ہے اس سے پہلے بول کے ہوا میں ہوتے نیکو تب ہی اندازہ لگا لیتا ہے بول ہوا کی کس ایریا میں ہوگی اور کس پوائنٹ پہ ہوگی کس سینڈو وہاں پہ اس بول کو رسیف کرے گا اور اس کے آگے کیا کرے گا سپریٹک کرنے کے ساتھ ہی نیکو اس سے پہلے ہی اس بول کے پوائنٹ آف ایریا پہ 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 کس شوٹ مار دیتا ہے یہ دیکھ کے یو ٹوی اتنا تو معلوم پڑی کیا ہے جو یو ٹوی ٹوی ہے ان کے ڈیفنس کے تھری سٹیجز ہے جب ہمارے ہاتھ میں بول لگ جاتی ہے تو ہمارا سامنا سب سے پہلے ہیاتو سے ہوگیا اور سیکنڈ سٹیج میں ٹھیک ہیاتو سے پیچھے چار پاورف دیفنڈرز کھرے بار بھی اس کے سامنے دائیہ آتا ہے اور ہم سب کو پتہ اچھلی بار اتویا نے کافی مشکلوں سے دائیہ کا سامنا کیا تھا کہ ہم سب کا معلوم ہے دائیہ یو ٹوی ٹوی ٹی کا ایک خطرناک ڈیفنڈر دیکھ پاتے ہیں اتویا دائیہ کی طرف اپنی پیٹ کی اور پاس کرتا ہے دائیہ پھر سے اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرتا اور اس بار وہ خود بھی اس داد دیتا ہے تم دائیہ اور آلیور سے چھپکارہ پانے کے لئے اس انتہائی زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہے اتویا کے پاس جائز ضرور سپیڈ ہے پر یہاں پہ اسے پار ہونے کے لئے کافی زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہے اس ہی بات پہ اتویا کہنے بھی لگتا ہے آخر تم لوگ کو کس نے کہ ہم دونوں آپس میں ایک اچھے ڈھوو ہیں کہ کراسو بول کو پیچھے کی طرف پاس کرتا اور بول ریسیف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چکیری خود ہوتا اس کے پاس اتنی زیادہ سپیڈ ہے جو کہ یہاں کے راستے کو آسانی سے پاڑ کر سکتا ہے اس کے سے اور قریبی سے اس کا راستہ رکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے تو جگیری پہلے سے بھی زیادہ خطرناک سپیڈ پہ ریلائے کر تو ایک جٹ کیسے آگے جاتا ہے وہ سپیڈ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ Oliver تو کیا اگر یہاں پہ کوئی بھی مجود ہوتا تو اس سے نہ رکھ پاتا مستی سپیڈ کے آفٹر ایمیجز کو بھی دیکھ پاتے ہے چھوٹے سے دس میں ایک بہت بڑی سپیڈ کو پکڑا ہوتا ہے اس سے ہی تو کمنٹیٹر اور سارے لوگ حیران پڑ جاتے جاتے جگیری گول کی دشاہ میں مڑتا ہے کہ وہ یو 20 کا سیکن سٹرونگ از ڈیفنڈ نہ کو پاتا ہے تھوڑی تھوڑی میں چگیری کراسو کے سکیل اسیسنیشن سکیل کو محسوس کر پاتا اس کی پوزیشن بلکل چگیری کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے کراسو بھی اس انتظار میں جگیری کم مجھے نوٹس کر پاس کر گا چونکہ کراسو ایک اسیسن کا مقام رکھتا ہے اس نے آس پاس کے سالے ڈیفنڈر کو اسیسنیٹ کر دی ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی اسے دیفنڈ کرنے کے لئے مجود نہیں ہوتا گیری اسے پہلے لمحے میں شاٹ مار لگتا ہے اتوشی صاحب رن نیکو اور اساگی کی طرح پوری کی پوری فیل کو آسانی سے ریٹ کر لیتا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھ پاتے بول کراسو کے پیروں میں لگنے سے پہلے اتوشی سائے اسے لات مار کے دوسری دیشاہ میں پھینگ دیتا U20 اور بلیو دونوں اس لوس بول کی طرف بڑی ہوتی ہے یہ سارے لوگ میں جو لوس بول کو کی پھین رن ہوتا ہے پر اس کے سامنے اس کے ٹھیک سامنے U20 کا سب سر 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 دیفنڈر موجود ہوتا ہے اولیور اپنے عورہ سے اُبار رہا ہوتا اور رن سے کہنے بھی لگتا ہے اگر تو واقعی میں اتنا ہی سکل فل ہے تو مجھ سے بول کو گزار کے دکھا دے ایسا رو اس طرح اولیور سوچ رہوتا ہے میں بلیو لوگ کو کچھ زیادی ہلکے میں لے لیا تھا بلیو لوگ کی پوری کی پوری ڈریم سٹائکرز کو اکھٹا کر کے بنائی گئی ہے مگر چاہ جو بھی آخر کار وہ ایک ہائی سکول کے ہی بچے ہیں میں نے ہرگز یہ نہیں سوچ تھا کہ بلیو لوگ کے بچے اس قدر پروفیشنل کو خطرناک ٹکر دیں گے میں تو سوچ تھا کہ انہیں جیسا کہا جاتا یہ لوگ ویسا کرتے مطلب کہ اپنے کوج کے سف اوڈرز کو فولو کرتے ہیں پڑ یہاں پہ انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ لوگ اپنے آپ پہ یقین رکھے اپنے سکیلز پہ ریلائی کر رہے صرف اپنی ذات اور اپنی منمانی کرتے چونکہ میں خود ان کے بندر کیا جانے ادرک کا سواد ساگی ساگی تو یہاں پہ صرف ایک دی کوئی ہوتا ہے مطلب کہ صرف کنفیوزن بڑھانے کے لئے رین اپنی دشاہ کو پلٹ اور اپنے رائٹ لیک سے گیم کو کھلنا شروع کرتا لیبر بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے سوکر اپنے رائٹ لیک سے ہی پریکٹس کیا وہ تو صرف کنفیوزن کرنے کے لئے اور پچھلی بار اپنے بائی کے موف کو کھوپی کرنے کے لئے اس نے لیف لیک کا استعمال کیا تا لیبر یہاں پہ اس کی رائٹ سائٹ کو کور کر لیتا تا کہ اس کی لیف سائٹ کو پورے طریقے سے کھول دیتا اگر اس نے شوٹ ماننی ہو تو وہ مار سکتا ہے چونکہ میں تمہیں تمہاری لیف سائٹ دے رہا تو تمہیں مجبورن اپنے لیف فوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا وائی فوٹ جس کی تم نے پریکٹس نہیں کی ہوئی پڑ یہاں پہ رین کچھ ایسا کرتا ہے جس کی ایسا بھی نہیں تھی ہاں پہ رین 180 ڈگری ملتا اپنی لیف سائٹ کی طرف ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے رائٹ پیر سے ہی کک مارتا ہے وہ بول اڑتے اڑتے جا کے فوران سے گول فیل کی گرائیوں میں دس جاتی ہے سب پر اپنی نظریں ٹھہران کے بعد سارے کے سارے لوگ یہی پہ چونگ جاتے ہیں ہلیور بھی ہرانگی سے اور ایکس سائٹمن سے تھوڑی خوشی سے بھی بولنے لگتا دکھنے سے لگتا جا پان کے پاس فائنل ایک خطنا قسم کا ٹیلنٹ آئے کیا نئی جین جو کی مکس ہے اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے